موسیقی بیرسٹر آسد الدین ویسی ایم پی وصدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت میں اپنے حقوق کو حاصل کرنے اور اپنی بات کو منوانے کے لیے سیاسی طاقت کا رکھنا ضروری ہے دستور کے تحت ہندوستان کے شہریوں کو آزادی، مساوات، انصاف اور بھائیچارگی کی جو زمانت دی گئی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ مجلس کا امیدوار اگر کامیاب ہوگا تو کسی سے نہیں ڈرے گا عوام کی قدمت کرے گا یکم ڈسمبر کو گجرات کے بھج علاقے کے بنی پچٹم کے مجلسی امیدوار شکیل سما کو بھاری ایک سری سے کامیاب کرتے ہوئے گجرات اسمبلی میں روانہ کریں انہوں نے گجرات کے بھج علاقے میں بنی پچٹم اسمبلی حلقے میں مجلسی امیدوار کی تائید میں جلسے سے کتاب کرتے ہوئے ان قیالات کا اظہار کیا صدر مجلس نے کہا کہ اندوستان کی موجودہ جمہوریت میں ہم کسی جماعت و اقتدار میں آنے سے نہیں رکھ سکتے لیکن اپنے حقوق کو منوانے مظلوموں کی آواز اٹھانے کے لیے اپنا امیدوار ضرور کامیاب کر سکتے ہیں ذاتی مکان نہ رکھنے والے قریبوں کو ڈبل بیڈروم مکانات فراہم کرنے کا ریاستی حکومت کی جانب سے دوہزار سولہ میں اعلان کیا گیا تھا گریٹر حدرباد حدود میں ایک لاکھ ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ مکانات کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی ہے حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ان مکانات کی تعمیر کو مکمل کرتے ہوئے استفادہ کرنے دگان کے حوالے کیا جائے گا لیکن یہ وعدہ ہنوز پورا نہیں ہوا ہے غریبوں کے ذاتی مکان کا خواب پورا نہیں ہو سکا بیڈرہ ہندرباد منسپل کارپوریشن حدود میں اب تک صرف پچاس تا ساٹھ ہزار مکانات کی تعمیر ہی مکمل ہوئی ہے پینتیس ہزار مکانات تعمیر کے مختلف مراحل میں ہیں ٹی ار ایس کے ارکان اسمبلی کی خریداری کی کوشش کے معاملے کے ملزمین کی پولیس تحویل ختم ہو گئی دو دن کی تحویل کے اختتام پر ملزمین کو عدالت میں پیش کیا گیا اور تینوں ملزمین کو ایک مرتبہ پھر پولیس تحویل میں دینے کی خواہش کرتے ہوئے پولیس نے عدالت میں درخواست داخل کی دس دنوں کی تحویل میں دینے کی خواہش پر ایسی بھی کورٹ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا اور ملزمین کو چنسل گوڑا جیل منتخل کر دیا قبل از ہی پولیس نے ملزمین سے سات گھنٹوں تک پوچھتا اچ کی تھی ورنگل میں یوت کانگریس کی جانب سے انوکہ اتجاج کیا گیا ہنم گنڈے میں کانگریس کے دفتر سے کمرپلی مارکٹ تک سڑکوں پر پڑے گڑھوں پر پھول ڈالتے ہوئے ریالی نکالی گئی کانگریس قائدین اور کارکنوں نے اس موقع پر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی انہوں نے واضح کیا کہ متحدہ زلہ ورنگل میں سڑکوں کی حالت کافی خراب ہے جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور حکومت اس پر توجہ نہیں دے رہی ہے شمس آباد میں گزشتہ روز لا پتہ بچوں کا پولیس نے پتہ چلاتے ہوئے ان کے والدین کے حوالے کر دیا ورہا لکشمی مہا لکشمی مونیشہ گھر کے باہر کھلتے ہوئے لا پتہ ہو گئی تھی سکندر آباد ریلوے سٹیشن پر ان کا پتہ چائلڈ ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے اہدداروں نے چلایا سکندر آباد علاقے میں سی سی ٹی وی کیامروں کا جائزہ لینے پر پولیس نے چائلڈ ویل فیر اہدداروں کے پاس ان بچوں کا پتہ چلا ہے جس کے بعد پولیس نے ان بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا وزیراعظم نردرمودی کے دورے کے خلاف سی پی اے کی جانب سے احتجاج کیا گیا پارٹی دفتر کے خریب اس احتجاج سے کچھ دیر کیلئے کشیدگی پھل گئی پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کر لیا سی پی اے کے قومی سیکریٹری نارائنہ نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے زبردرستی طور پر احتجاجیوں کو گرفتار کیا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس کی جانب سے جھنڈیوں کو کارکونوں سے کھیچا جا رہا ہے جس کی وہ مظہمت کرتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ جھنڈے بم ہیں انہوں نے کہا کہ موڈی نے پارلیمنٹ میں کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا کمیشنر کالیج ایڈ ایڈیوکیشن نے نظام کالیج اور جامع اسمائی کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ نو تعمیر شدہ ہاسٹل بیلڈنگ میں انڈر گریجویٹ کی طالبات کو پچاس فی سیدر ہاسٹل کے سہولت اور پوسٹ گریجویشن کی طالبات کو پچاس فی سیدر سہولت فراہم کی جائے اس تعلق سے کمیشنر محکمہ کالیج ایڈ ایڈ ایڈیوکیشن نوین مطل نے ایک حکم جاری کرتے ہوئے پرنسپال نظام کالیج کو اس معاملے میں درکار اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے وشتہ کئی دنوں سے کالیج کی انڈر گریجویٹ طالبات انہیں نو تعمیر شدہ ہاسٹل بیلڈنگ میں رہائش کی سہولت فراہم کرنے پر احتجاج کر رہی ہیں تاہم کالیج اور جامعہ اسمانیہ کے حکام نے اس معاملے میں فوری طور پر کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا تھا قبل ازی ریاستی حکومت کی ضائم سے ہدرباد میٹرپولٹن ڈیولپمنٹ آثورٹی یعنی حمدہ کو نظام کالیج کی دو سو طالبات کے لیے رہائش کی سہولت فراہم کرنے کے سلسلے میں ہاسٹل بیلڈنگ کی تعمیر کے لیے اسمانیہ انیورسٹی کو فنڈز کی ازرائی کی ہدایت دی گئی تھی سیدی پیٹ زیرے کے چیریال سے تعلق کرنے والی سندیا نامی قاتون کے تعاون کے سلسلے میں گورنر نے اہم قدم اٹھایا بیران پلی دورے کے موقع پر گورنر کے قافلے کو روکنے کی اس قاتون نے کوشش کی تھی اس کے بعد گورنر سیکیورٹی عملے کے ساتھ کدھ اس قاتون کے مکان پہنچ گئی اس موقع پر قاتون نے کہا کہ اس کے لیے مکان منظور نہیں کیا گیا جس کے نتیجے میں وہ خستہ حال مکان میں رہنے کے لیے مجبور ہے گورنر نے اس قاتون کو ہر طرح سے تعاون کا یقین دلایا گورنر نے قاتون کی حالت زار پر ٹوئٹ کیا جس پر بھارت بائیو ٹیک کی ذمہ دار سوچی طرح اللہ نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے قاتون کے بچوں کی تعلیم کے لیے مدد کا وعدہ کیا اور کہا کہ جنو ویلی میں سندیا کو ملازمت دی جائے گی مکان میں گانجے کے پودے لگانے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا اس کی شناف سوفٹوئر انجینئر ستیش کے طور پر کی گئی ہے ملکاجگری ایس او ٹی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اس کے مکان سے یہ پودے ضبط کیے گئے ریڈ میڈ ڈیفنس کالونی میں واقع مکان میں ستیش نے یہ پودے لگائے تھے ایک تعلیٰ پر پولیس نے یہ کاروائی کی مشیروات پولیس نے کرکٹ بیٹنگ کا ریکٹ بے نقاب کرتے ہوئے ایک ٹولی کو گرفتار کر لیا ملزمین کی شناخت 49 سالہ یو نریش ساکن مشیر آباد 30 سالہ سائی ماریہ ساکن بھرت نگر 30 سالہ چندر شکر ساکن بھولکپور کے طور پر کی گئی جبکہ دیگر دو ملزمین ویجے عرف دینیش ساکن دل سکنگر گوپی ساکن مشیر آباد مفرور بتائے گئے ہیں ٹی این جی او کے صدر ایم راجندر نے واضح کیا ہے کہ ملازمین کے ہیلتھ کارٹس کے مسئلے پر وزیراعلا کے چندر شکر راو کا رویہ مضبط رہا ہے جلد ہی سرکاری ملازمین کو ڈی اے بھی دیا جائے گا ٹی این جی او حیدرباد کے صدر کے طور پر پانچویں مرتبہ بائی تفاقیار عام منتقب ہونے والے مجیب کو نام پلی ٹی این جی او بہون میں تہنیت پیش کی گئی اس موقع پر انہیں مبارک باد پیش کرتے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا مجیب نے ان کو مبارک باد دینے والے تمام افراد سے فردن فردن اظہار تشکر کیا اور کہا کہ ملازمین کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے وہ کوششیں کریں گے اس پروگرام میں جنرل سیکریٹری پرتاب اور دوسروں نے بھی شرکت کی وشاقہ اسٹیل پلانٹ کو خانگیا نے مرکز کے خدم کے خلاف احتجاج کیا گیا اندرپدیش کانگریس کی سیکریٹری شانتہ کماری نے کہا کہ وشاقہ اسٹیل پلانٹ کا شمار اہم پلانٹس میں ہوتا ہے انہوں نے اس کو خانگیا نے کے فیصلے کی شدید مضمت کی انہوں نے کہا کہ جدوجہد کے نتیجے میں یہ پلانٹ قائم کیا گیا تھا جو ایک خابل فخر پروجیکٹ ہے انہوں نے کہا کہ پلانٹ کو بنانے کے سلسلے میں کئی اقدامات کیے گئے تھے اس پلانٹ کو خانگیا نے سے کئی ورکرز متاثر ہوں گے وزیراعظم موڈی نے راما گرنڈم فورٹیلائزرز کیمیکلز لیمیٹڈ کا آغاز کرتے ہوئے اسے خوم کے نام وقف کر دیا افتتاح سے خابل موڈی نے ایک خات فیکٹری کا موئنہ کیا حکام سے آر ایف سیل سے مطالف تفصیلات بھی دریافت کی بعد ازاں انٹی پی سی مہاتمہ گاندی سٹیڈیم میں منقض ایک اجلاس میں وزیراعظم نے شرکت کی جلسے میں عوام کی کثیر تعداد دیکھی گئی پولیس کے جانب سے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے وزیر بلدی نظم و نسکی تارک رامہ رونی نفرت کو ہوا دینے والی تحفرخہ ڈالنے والی طاقتوں کو بے نقاب کرنے کا میڈیا سے مطالبہ کیا ہے تلنگانہ میں صحفت کے عنوان پر قومی سمینار سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے تشویش جتائی کے سوشل میڈیا پر غریبوں کے لیے کام کرنے والی حکومت کے خلاف خبریں لکھی جا رہی ہیں اور یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے کہ اخبارات میں شائع خبریں درست ہے یا غیر درست معلوم کیا جانا مشکل ہو رہا ہے کے ٹی آر نے مزید کہا کہ یہ سوشل میڈیا نہیں بلکہ انٹی سوشل میڈیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک زمانے میں صحافی بے خوف ہو کر لکھا کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا ہے ملک میں میڈیا بدل چکا ہے وزیراعظم موڈی کے پروگرام من کی بات پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ٹی آرز ورکنگ پریسیڈنٹ کٹی آر نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بات سنیں لیکن وہ ہماری نہیں سنتے کٹی آر نے ملک کی میڈیا سے سوال کیا ہے کہ اب وہی بتائیں کہ ملک کیسا ہونا چاہیے آئی ٹی منسٹر نے میڈیا کو مشورہ دیا ہے کہ وہ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن سے کوویٹ کے دوران غریبوں کی مدد کے لیے مرکز کی جانب سے دیئے گئے بیس لاکھ کروڑ پی کے پیکٹ سے مطالق سوال کریں مرکزی وزیر کشن رڈی نے کہا کہ ریاست میں جتنے دنوں تک ٹی آرز برسر اقتدار رہے گی ریاست کو اتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے گا نرے نرموڈی کے وزیر آزم بننے کے بعد کیے گئے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کشن رڈی نے کہا کہ خومی شہرائیں تلنگانا میں دبنی ہوئی ہیں سکندر آباد ریلوے سٹیشن کو چھے سو پچاس کروڑ کی لاغت سے جدید بنایا جا رہا ہے وندے بھارا ٹرین بھی ہدرباد سے ویجے وارا تک شروع کی گئی ہے لیکن یہ بدخسمتی ہے کہ وزیر آزم ریاست میں ترخیاتی پروگراموں کے نام پر آتے ہیں تو ان کے خلاف مظاہرے کیا جاتے ہیں انہوں نے حکمران جماعت سے پوچھا ہے کہ وہ سڑکوں پر فلکسیز لگا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کشن رڈی نے واضح کیا ہے کہ وزیر آزم بار بار تلنگانا آئیں گے اور ہزاروں کیسی آر بھی پی ایم کی آمد کو روک نہیں سکیں گے وزیر سیاحت کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت کو سیاسی اختلافات ایک جانب رکھ کر وزیر آزم کا خیر مقدم کرنا چاہیے کیونکہ حکومت خود دیکھ رہی ہے کہ موڈی کس طرح کام کر رہے ہیں کیسی آر پر خاندانی سیاست کا الزام لگاتے ہوئے بی جے پی خائد نے کہا کہ کیسی آر کے رویے سے تلنگانا کی عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے انہوں نے سیاسی جماعتوں عوامی تنظیموں اور کسانوں کی انجمنوں پر گورنر کی توہین کرنے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ تلنگانا میں مکمل آمیرانہ حکومت ہے اشن رڈی کا کہنا ہے کہ بد انوانی سے پاک حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھیکنے تک بی جے پی کی لڑائی جاری رہے گی تی آر ایس زکنخان انساس کانسل کے قویتہ نے واضح کیا ہے کہ تلنگانا کی طرح گلاوی جماعت ہندوستان میں بھی انخلاب برپا کرے گی جب تیال کے رائے کلمنڈل میں تی آر ایس کارکنان کے آدمیہ سمیلن میں شریک تی آر ایس خائد نے اپنے خطاب میں کہا کہ تی آر ایس پارٹی دوسروں کا ریکارڈ نہیں توڑ رہی ہے بلکہ خود اپنا ریکارڈ خائم کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک تی آر ایس اتدار میں رہے گی تلنگانا کی عوام محفوظ رہے گی سابق وزیر جیون رڈی پر قویتہ نے خلقے کی پرواہ نہ کرنے کا الزام لگایا اور ماضی میں بیڑی مزدوروں سے ووٹ لے کر انہیں پنشن نہ دینے پر سابقہ حکومتوں پر تنفید کی تلنگانا جاگروتی صدر نے انکشاف کیا کہ رائے کلمنڈل میں حکومت کی جانب سے سولہ ہزار سات سو افراد کو پنشن دیا جا رہا ہے کارکنوں کو ذمہ داری سے کام کرنے کا ٹی آر ایس خائد نے مشورہ دیا ہے اکثر وہ بیشتر کیسی آر پر خاندانی سیاست کا الزام لگانے پر قویتہ نے یاد دہانی کروائی ہے کہ دونوں جماعتیں یعنی کانگریس اور بی جے پی میں ایک ہی خاندان سے وابستہ کئی لیڈر موجود ہیں تاہم صرف کیسی آر پر ہی خاندانی سیاست کو لے کر نکتہ چینی کی جاتی ہے بی جے پی لیڈر کومٹی رڈی راج گوپال رڈی نے کہا ہے کہ پی ایم موڈی نے منگوڑوزیم نے انتخاب میں اچھا مخابلہ کرنے پر ان کی ستائش کی ہے حالی میں منگوڑوزیم نے انتخاب میں شکست کا سامنا کرنے والے بی جے پی خائد کومٹی رڈی راج گوپال رڈی نے بتایا کہ وزیراعظم موڈی نے ان سے راست طور پر بات کی ہے اور منگوڑو میں اچھا مخابلہ کرنے پر ان کی تعریف کی ہے کومٹی رڈی کا کہنا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امیشاہ نے وزیراعظم کو زیراعظم انتخاب میں ان کی کارگردگی پر ریپورٹ پیش کی تھی جس سے وزیراعظم متاثر ہوئے ہیں اور بی جے پی کے اقتدار میں آنے کا ادا کیا ہے ریاستی وزیر برائے سینیمیٹوگرافی تلہ سانی سینواز یادوں نے سڑکوں پر غیر مجاز خبزہ کیے جانے پر سخت کاروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے تلہ سانی نے مختلف محکوموں کے اقتداروں کے ساتھ اراغڑا چوراہیتہ سنتگر پولی سٹیشن تک پیدل دورہ کیا اور سڑک کا موئنہ کیا وزیر نے کہا کہ سڑکوں پر تجاوزات کی وجہ سے موٹر سائیکل سواروں اور عوام کو پریشانی کا سامنا ہے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر سڑکوں پر خبزہ کیا گیا تو سخت کاروائی کی جائے گی ریاستی وزیر نے اتداروں کو تجاوزات کو ہٹانے اور سنتگر بسٹیشن سے ایراغڑا تک سڑک کی توسی کا کام اس ماہ کے آخر تک مکمل کرنے کے احکامات دیئے ہیں تلہ سانی نے پولیس کو مشورہ دیا ہے کہ سڑکوں پر خبزہ کر کے کاروبار کرنے والے افراد کے خلاف کو مخدمات درچ کیا جائیں تلنگانہ ہینڈلوم یوت فورس نے ہینڈلوم پر آئیت کیے گئے پانچ پیسٹ جی اسٹی کو فوری طور پر واپس لینے کا وزیراعظم سے مطالبہ کیا ہے شرح درباد کی کی بی آر پارک میں تلنگانہ چینیتہ یوت فورس کی خیالت میں نوجوانوں نے وزیراعظم کے دور کے خلاف سیاہ غبارے اڑاتے ہوئے احتجاج کیا اور موڈی واپس جوک کے نعرے بھی لگائے احتجاجیوں نے کارپوریشن کے فائدے کے لیے کام کرنے کا الزام لگاتے ہوئے مرکز حکومت برطنخیت کی ہے اور جی اسٹی واپس لینے کے بعد ہی ریاست میں داخل ہونے کا مطالبہ کیا ہے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ملک کے پہلے وزیر تعلیم مجاہد آزادی مولانا ابول کلام آزاد کی یوم پیدائش کی موقع پر انہیں بھرپور خراج اقیدت پیش گیا بھارت رتن مولانا ابول کلام آزاد کے یوم پیدائش کی موقع پر رویندر بھارتی میں خومی یوم تعلیم تقریب کا انخواد کیا گیا اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد محمود علی نے کہا کہ مولانا آزاد نے ناصف صحفت کے میدان میں عظیم کارنامہ انجام دیا تھا بلکہ ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے بھی آزادی دلانے میں وہ پیش پیش رہے تھے انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ امام الہند مولانا آزاد نے ہندووں اور مسلمانوں میں اتحاد اور فرخہ وارنہ ہم اہنگی کے فروغ میں اہم رول نبھایا تھا اتنا ہی نہیں ان کی سیاست اور خطابت میں ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد کو اولین ترجیح حاصل تھی ہوم منسٹر نے بتایا کہ ہندوستان کو جب آزادی ملی اور حکومت تشکیل دیے جانے کے وقت مولانا نے وزیر تعلیم کا عہدہ جن کر تعلیم کو عام کرنے کے اخدامات کیے تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے وزیر اعلیٰ کی بھرپور سے تائش کی اور تعلیمی میدان میں حکومت کی جانب سے کیے جارہے اخدامات کو بیان کیا بی جی پی مزدور یونین گریٹر ہیدرباد کی خیادت میں صفائی کار کنان نے آئی بی ٹی دفتر کے سامنے احتجاج کیا صدر بی جی پی مزدور یونین گریٹر ہیدرباد اداری گوپال کی خیادت میں ورکرس نے تنخواہوں میں کٹوٹی کو لے کر ناراض کی ظاہر کی اور گو بیک رام کی کے نارے بھی لگائے احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹرز کی جانب سے ان کا ہزدہ سال کیا جا رہا ہے انہوں نے انتظامیہ سے خاتی کانٹریکٹرز کے خلاف ایکشن لینے کی مانگ کی ہے ورکرس نے اس بات کی بھی شکایت کی ہے کہ حکومت کی جانب سے تیشدہ اجرت انہیں ادا نہیں کی جا رہی ہے جسے انہیں مشکلات کا سامنا ہے ناراض کار کنان نے بغیر کٹوٹی کے تنخواہیں ادا کرنے کی پرزور اپیل کی ہے وزیراعظم نریندر موڈی کی حیدرباد احمد کے خلاف کوئی شہر میں سی پی آئی سی پی آئی ایم کی جانب سے مظاہرے کیے گئے سی پی آئی سی پی آئی ایم سمیرتی سی آئی ٹی او کے خائدی نے آئیے صدن چورہ پر سیاہ پرچموں کے ساتھ وزیراعظم کے دور حیدرباد کے خلاف مظاہرہ کیا اور موڈی واپس جاؤ کے نارے لگائے لاقے میں پولیس کی بھاری جمعیت کو تائنہ دیکھا گیا احتجاج کی شدت کو دیکھتے ہوئے بعد ازنا پولیس نے مظاہرہ کر رہے سی پی آئی سی پی آئی ایم وہ دیگر خائدین کو حراست میں لے کر سعید آباد پولستان نے منتخل کر دیا شمشباد ائرپورٹ پر دبائی سے آنے والے دو افراد کے خبزے سے کسٹم حکام نے پانچ کلو سے زائد سونا ضبط کر لیا ہے محکمہ کسٹم کے حکام سونے کی سمگلنگ کو رکنے کے لیے سخت اخدامات کر رہے ہیں تاہم کچھ کانسٹیبلز کی جانب سے وقتن وقتن نئی ترکی میں اپناتے ہوئے سمگلنگ میں ملاوی سونے کا انکشاف ہوا ہے دبائی سے آنے والے دو مسافرین کے پاس سے کسٹم احتجاروں کو پانچ کلو سے زائد سونا برامت ہوا ہے جس کی مالیت تین کروڑ روپیے ہے سونے کو پیسٹ کی شکل میں زیر جامعہ چھپا کا سمگل کرنے والے دو ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش کی جا رہی ہے شنکر پلی پولیس نے بزنس سکول کے طلبہ کے گروپ کے خلاف خطل کی کوشش اور راگنگ کا مقدمہ درج کیا ہے بزنس سکول کے ایک طالب علم نے پولیس میں شکایت درج کروائی ہے کہ کالیس کے ہاسٹل میں سینئر طلبہ کے ایک گیروں نے اس کے کمرے میں آ کر اس کے ساتھ مار پیٹ کی ہے بدسلکی اور جن سے استحصال بھی کیا ہے اور ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ہے متاثرہ طالب علم کا کہنا ہے کہ حملے کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہوا ہے اس کا کہنا ہے کہ زلط کی وجہ سے اسے خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں طالب علم نے پولیس سے سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے شنکر پلی پولیس نے آئی پی سی کی دفعہ 307, 323, 450, 342, 506 دفعہ 34 کے علاوہ تلنگانہ پروہیبیشن آف ریگنگ ایکٹ کی دفعہ چار کے سیکشن ایک اور دو کے تحت مخدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جامعہ مسجد کلا مشیر آباد کی وقف ارازی پر غیر خانونی تعمیرات کو وقف بورڈ انسپیکٹر نے مداخلت کرتے ہوئے رکوا دیا جامعہ مسجد مشیر آباد کے تحت دس اکر وقف ارازی موجود تھی تاہم اس پر خفزہ کیا جا چکا ہے اور دس میں سے ایک اکر ارازی بھی مخلوع نہیں ہے اتنا ہی نہیں ایک شخص کی جانب سے تین سو گز پر مشتمل وقف زمین پر موجود مکانات کو فروخت کرتے ہوئے اچھی خیمت بھی وصول کر لی گئی اور وہاں تعمیری کام بھی شروع کر دیے گئے وقف ارازی پر خفزہ اس کی خرید و فروخت اور پھر وہاں تعمیر کی اطلاع موصول ہونے پر وقف انسپیکٹر عبدالخادر نے فوری طور پر وہاں پہنچ کر تعمیراتی کاموں کو رکوا دیا وقف ارازی پر محکمہ وقف کی اجازت کے بغیر تعمیرات کی محکمہ بلدیا کی جانب سے اجازت دینا تاجب اور تشویش کا باس ہے مسجد کے تحت جو دس اکر ارازی ہے اس کے سروے نمبر 160 اور 180 ہیں وقف بوٹ کو چاہیے کہ وہ جامعہ مسجد کلام اشیر آباد کی تمام ارازی کا اثر نو معاینہ کروائے اور انسپیکشن ریپورٹ کے مطابق غیر خانونی تعمیرات کا رجسٹریشن منسوخ کرتے ہوئے خفزہ داروں سے رازی واپس حاصل کرے وقف بوٹ کو وقف لینڈ مافیا کے خلاف بھی سخت کاروائی کرنی چاہیے تلنگانہ راشتر سمیتی کے طلبہ ونگ ٹی آر ایس وی کی جانب سے عثمانیہ یونیورسٹی میں پی ایم موڈی کے دورے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا طلبہ تنظیم کے لیڈرز نے سیاہ جھنڈوں کے ساتھ احتجاج کیا اور موڈی واپس جاؤ کے نعرے لگائے یاد رہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے سالانہ دو کروڑ ملازمتیں فراہب کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا جو کہ محض وعدہ ہی رہ گیا ہے نوجوانوں نے سالانہ دو کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ یاد دیلاتے ہوئے احتجاج درج کروایا اور وزیراعظم واپس جاؤ کے نعرے لگائے جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوینٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایکسو پچاس اتاپور ہیدراباد